ایران اسرائیل جنگ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی ایران اسرائیل میں جنگ میں شدہ تا چکی ہے جورڈن جو کے پہلے اسرائیل کا ہمسایہ ہے اب ایران سے جا ملا ہے تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو ایرانی سطر کا بھی تباہ کون اعلان سامنے آیا ہے دوسری جانب ایران نے خلیج فارس میں سرکردہ امریکی بورٹ کنٹرول کو اپنے اختیار میں لے لیا ہے تفصیلات کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ ایران خطے کی سلامتی میں موثر اور بھرپور کردار ادا کرنے کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی میدان میں بھی اپنا کردار بڑھانے کا خواہش مند ہے صدر ایران نے کہا ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات میں توازن پیدا کرنا ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعاون کا فروغ ہماری خارجہ پولیسی کی ترجیحات میں سر فیرست ہے حید ابراہیم رئیسی نے ایک بار پھر ایران کے اس مقف کا آدھا کیا کہ ہماری دفاعی حکمت عملی میں ایٹمی ہتیاروں کی گنجائش ہے تاہم ایٹمی ٹیکنالوجی کا پرامان استعمال ایرانی عوام کا حق ہے اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے صدر ایران نے اسرائیل کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ سہونی حکام ذہن نشین کر لیں کہ ایران کے خلاف کسی اقدام سے پہلے اسرائیل نام کی کوئی چیز بھی باقی نہیں بچے گی صدر ایران نے اسرائیل کی دھمکیوں کا مشورہ دیا کہ فیصلے اور کاروائی کے درمیانی فاصلے کو مد نظر رکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر بھی لوگے تو شاید تمہیں ایسا کرنے کا موقع ہی نہ ملے فیصلے اور کاروائی کے درمیان پائے جانے والے فاصلے سے رشانتہ ہی ہوتی ہے کہ اس حقومت اسرائیل میں کوئی چیز باقی بچے گی یا نہیں ایران کی سپہ پازرانے انقلاب اسلامی کی بحریہ نے خلیج فارس میں سرکردہ امریکہ کی رموٹ کنٹرول بورٹ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی بحریہ علاقے میں ایران کی فوجی طاقت کو محدود کرنے کے لیے سہونی حکومت اور بعض دوسرے امالک کے ساتھ تعاون کر رہی ہے تاکہ مغربی ایشائی امالک ڈرون کا نیٹ ورک بنا سکیں رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پینٹا گون کو امید ہے کہ ایسا پرگرام دنیا بھر میں آپریشنز کے لیے ایک مادل بن جائے گا اس کے علاوہ امریکی حکام نے یہ بتانے سے انکار کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کتنے فضائی اور بحری ڈرونز تائنات کی ہیں اور وہ کہاں اور کیسے استعمال کیے جا سکیں گے امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ معلومات کس درجہ بندی کی کی گئی تھی لیکن انہوں نے کہا ہے کہ فلوٹس کشتیاں اور ڈرونز کھتے کے پانیوں پر بہتر طریقے سے نظر رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ایران ہر سطح پر دشمن کے خطرات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے سپائے پازرانے انقلاب اسلامی کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے وزارت دفاع کی ائر ڈیفینس الیکٹرونکس نمائش کے دورے کے موقع پر ملک کی دفاعی سنت کی کامیابیوں کو اہم اور قابل فخر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی بھی سطح پر دشمن کے خطرات کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عالمی ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں اور رفتار کے پیش نظر اپنے دفاعی سازوں سامان اور نظام کو مضبوط کرنا ترقی آفتہ و مالک کے ساتھ اس کے طریقی فرق کو کم کرنا ضروری ہے سپاہ بازرانے انقلاب کے کمانڈر نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اپنے جوانوں کے ذریعے تمام تر بابندیوں اور غیر ملکیوں کی وعدہ خلافیوں اور رکاوٹوں کے باوجود قابل فخر کامیابی آسل کر چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایران کا ڈرون پرگرام اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ حماس حزباللہ خطہ میں ادرائیل اور اس کے اتحادیوں کے خلاف دیگر مزاہمتی گروہوں کی جانب سے ڈرونز کے استعمال کے بعد ڈرونز کے تیارے طلعبیب کے لیے خطرہ ہوا بڑھ جوکے ہیں اس کے علاوہ رپورٹ نے مزید کہا گیا ہے کہ یہ ڈرونز اسرائیل کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اور ادرائیل اس وقت آمنے سامنے ہیں پورے مشرقے وسطہ میں ہر پل ما چکی ہے جب سے اسرائیل کے خلاف سعودی عرب ایران کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہو چکا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے وزیرعظم دینجمین نیتھن یاؤ کے قومی سلامتی کے مشیر نے ایران خلاف کارائی کا امکان ظاہر کیا ہے مگر ایران کی نائی زیر زمین جوری تنصیب کی قدائی سے پیدا ہونے والی کسی بھی فوری خطرے کو خارج اس امکان کرا دیا ہے عالمی طاقتوں کی ایران پر یورینیم آفزوزگی کی سرگرنیوں پر نائی پابندیوں اور بم بنانے کی صلاحیت رکھنے والے دیگر منصوبوں پر مذاکرات کی کوشن دکھ کے نتیجہ رہی ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل ایک طویل عرصے سے ایران کی جوری تنصیبات کے خلاف کروائی کی دھمکیاں دے رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ اگر فردکاری کا کوئی نتیجہ پرامد نہیں ہوتا تو وہ طاقت کا سہارہ لیں گے اس کے علاوہ مزید کہا گیا ہے کہ یہ پیش رب بھی ہو سکتی ہے ایران کی سرد پر واقع مالک کو حملوں کے لیے سپرنگ بارڈ کے طور پر استعمال کر سکتا ہے چنانچہ ایران کی ہمسیہ ملک آزربائیجان نے ایران کے مضبوط تعلقات کے بوجود اس خیال کو مسترد کر دیا ہے ازرائیل کے قوم اسلامتی کے مشیح زاچی ہانجی نے کانفرنس میں کہا ہے کہ زیر زمین تنصیبات پر زمین پر کی تنصیبات کے مقابلے میں حملہ کرنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے جو یقیناً آسان ہے لیکن اس معاملے کے بارے میں جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں جس تک رسائی ممکن ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں نتنس کے قریب زیر زمین تنصیب مقابلوں سے کئی سال دور ہیں اور یہ ہم کسی صورت نہیں ہی ہونے دیں گے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ سہونی اخبار دو ظلم پولس کی ایک رپورٹ میں ایرانی میزائلوں کے نام سے ازرائیل پر جاری بڑے خوف کا انکشاف کیا گیا ہے سہونی اخبار نے ایک رپورٹ میں ایران کی فوجی کروائیوں میزائل توانائیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایرانی میزائل دول عبیب اور واشنگٹن کی سلامتی کے رئیے کسیر الجیتی خطرہ بن چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے خطرناک ترین فاصلت اکمار کرنے والے میزائل اور پین پوائیٹ بلسٹک میزائل کے رمائی کے دو دن بادشائی کی گئی ہے اس رپورٹ میں دوسرے اپرانی میڈیا کی طرح اس سسلے برد عمل کا اظہار کیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ ایرانی میزائل ادرائیل اور امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں اس کے علاوہ ایران انیس سسی کے جائز سے میزائلوں کی تیاری مکمل کر رہا ہے اور آج جو اپنے میزائلوں کی رینج اور اس کی درستگی میں اضافہ کر رہا ہے تاکہ آپ کے ایران کے بعض رینج اندن کی خپت اور استعمال کے حیاظ سے ہر قسم کے میزائل ہیں آپ دفاعی سنت یا ایرانی ایرو سبیس اور ارگنائزیشن کے جس حصے میں بھی یہ نظام تیار کیا جاتے ہیں اس میں تنو اور غصات ہیں جروزلم پوسٹ میں مزید لکھا گیا ہے کہ ایران مائی اندن اور ٹھوس اندن کے میزائلوں کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور ایسے رکھنوں پر بھی کام جاری رکھے ہوئے ہیں جو سیٹلائٹ کو لانچ کر سکتے ہیں خاص طور پر کروز اور گائیڈٹی میزائلوں پر توجہ مرکوز کی ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس تیاروں کے میدان میں کروائی کے بہت سے اپسن موجود ہیں